لگتار ہی یہ چیز کہیں جا رہی ہے کہ نتیش کمار نے انڈی اے گڑ بندر میں واپسی تو کر لی ہے آدامی عام چنابوں سے پیارے جاؤں میں کچھ اتک پائدہ ضرور مل سکتا ہے لیکن اگلے سال راج جی کی 243 ویدہان سوا سیٹو پر جنتا کو اپنا مکھے منطر ایک بات پر سے چننا ہے اور یہاں نتیش کمار کو جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن ایسے میں دیں جس طریقے سے بات چل رہی ہے بیار کے سیاسی سنگرام پر پشکتی پارس پر ذکر آیا ہے چراغ پاسوان کا پانچ سیٹے بی جی پی نے بھروسہ جتاتے ہوئے دی ہے کہا جا رہا ہے کہ چراغ پاسوان کو راج جی کی سیاست میں اور بھی زیادہ مجبوطی پردان کرنے کے لیے بی جی پی کے دوارہ اٹھایا گیا یہ بڑا قدم ہے کہ چراغ پاسوان انڈی کی پرچم کو پانچ سیٹوں پر لہرانے میں کامیاب نظر ہوتی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ طریقے سے جمعی سے فیلحال وہ سانسد ہیں اور ایسے میں آر جیڈی کی طرف سے ہی ارچنا رویداز کو میدان میں اتارا گیا ہے آر جیڈی پوری کوششیں یہ کر رہی ہیں کہ جو بیہار کی سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں آر جیڈی اوبار کر کے آئی ہے چاہے دوزار بیس کی ویدھان سبہ چناؤں کی بات کر لیں یا پھر ورطمان میں جو استیتی ہے دیکھیں اکشن یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی بھی سیٹ سیرنگ پر گھٹ بندن کے دھر یہاں پر سترے سیٹوں پر لوگ سبہ چناؤں لڑ رہی ہے جبکہ آر جیڈی چھبیس سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے یعنی بیہار میں آر جیڈی ایک بار پھر سے سب سے بڑا دل بنی ہوئی ہے اور اس ستیتی میں دیکھا جائے تو یہاں پر جمعی چھوڑ کر حاجیپور سیٹ سے چناؤں لڑنے والے ہی چراغ پاسوان ان کے چاچا پرشوپتی پارس کی بھی یہی جو ہے سٹیٹمنٹ رہی ہے کہ ہم حاجیپور کو چھوڑ کر کہیں جائیں یہ حاجیپور ہماری ہوت سیٹ ہے ہوم سیٹ ہے ہماری کرم بھومی رہی ہے اور حاجیپور سے ہی چناؤں لڑیں گے یعنی کہ پاسوان پریوار میں ہی حاجیپور سیٹ سے کڑی لڑائیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کا جھٹکہ یہاں پر لگ سکتا ہے چراغ پاسوان کو یعنی حاجیپور سیٹ سے چراغ پاسوان چناؤں میں ہار کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ایسے میں بی جے پی کے ساتھ مل کر بھی ان کے کہیں نہ کہیں سیاسی ورچس پر سوال کھڑا ہو جائے گ اور بھارتی جنتہ پارٹی جو جس طریقے سے پورا جاتی ہے سمیکن کا گنیت بیٹھاگر کے چناؤں میں لڑانا چاہتی ہے چراغ پاسوان کو ایسے میں حاجیپور سیٹ ہوت سیٹ ہے یہاں سے ورطمان میں جو جے ڈیو بی جے پی کے خلاف جو سرکار کا تکتہ پلٹ ہوا ہے اس کے خلاف جو انٹین کمبینسی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا خامیادہ یہاں پر چراغ پاسوان کو بھوگتنا